بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب کیا ہے؟ آج آپ کے سامنے چھ سوال کروں گا لیکن اس سے پہلے دیکھیں میری زندگی کے کم از کم بیس پچیس سال کھیل کی گراؤنڈوں پر مقابلہ کرنے میں گزرے ہیں دنیا کی ٹاپ ٹیمز کا میں نے مقابلہ کیا ساری دنیا میں کھیلا اور ہار جیت سمجھی تو میں آج جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سن لو کہ میچ ذرا غور سے سنیں نوجوانو آپ یہ میری سی کرکٹ کی ذرا کرکٹ کا ایک سبق بھی سیکھ لیں اور مقابلہ کا بھی ایک سبق سیکھ لیں کیونکہ یہ باقی جتے بھی سیاستدان ہیں ان کو تو کسی کو یہ سارے ملٹری کی نیرسریز کے انتر پلے ہوئے ہیں ظلفگار علی بھٹو ایوب خان کا منسٹر آٹھ سال رہا اور نوائش شریف جنرل جلانی کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے وزیراعلا بن گیا لیکن میں نے چھبیس سال عوام کے اندر گھس کے سیاست کر کے اور ادھر پہنچا ہوں مقابلہ کر کے تو مقابلہ کا میری کھیلوں کی گراؤنڈوں کے مقابلے کا ایک تجربہ ہے میچ ختم ہونے سے پہلے ہی کئی دفعہ کپتان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب اگلی ٹیم جیت نہیں سکتی ابھی میچ جاری ہوتا ہے لیکن کپتان کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اب میچ جیت کیا ہے میرے پاکستانیوں ہم پاکستان کا میچ اللہ کے فضل سے جیت چکے ہیں اسلام آباد میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں اس وقت یہ آپ کی جو تصویریں جا رہی ہیں اسلام آباد کام پر ٹانگ رہی ہیں پسینیں آ رہے ہیں اور میں آج اپنی قوم کے سامنے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ پاکستان میں حقیقی آزادی نظر آ رہی ہے قائد عظم نے انگریز سے ازادی دلوائی ہم نے انصاف سے قانون کی بالا دستی سے لوگوں کو ان کے حقائق دے کے ہم نے رول آف لو سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر نے اس کی اس کو حاصل کر کے اپنی قوم کو حقیقی ازادی دلوائی ہے آج ہمارے پاکستانی جاتے ہیں باہر اس سارے علاقے سے محنت کش جا کے وہاں نوکریاں ڈونڈتے ہیں یورپ میں کیوں جاتے ہیں وہاں وہاں کوئی پیسے بانٹ رہے ہیں وہ اس لیے وہاں جاتے ہیں ان ملکوں میں ادھر قانون کی بالا دستی انصاف ہے اور جب انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے تو ہماری جو جنگ ہے ہماری جنگ یہ جو طاقتوار ٹولہ ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے ایک قانون عوام کے لیے دوسرا قانون اور یہ عرب و روپے کی چوری کر کے این ار او لے لیں اور بچارے عام لوگ وہ انصاف ڈونڈتے پھریں کچیریوں میں ٹھوکرے کھاتے پھریں زمین پہ قبضہ ہو جائے قبضہ چھڑوار نہ سکے ہیں کیونکہ طاقتوار کے سامنے کمزور بے بس ہے تو ہم جو چاہ رہے ہیں حقیقی ازادی وہ تب آتی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں جا کے سب سے پہلی چیز انصاف قائم کیا یاد رکھو پہلے انصاف آیا پھر خوشحالی آئی پہلے انصاف انصاف نے انسانوں کو آزاد کیا اور پھر ان آزاد انسانوں نے دنیا کی امامت کی غلام 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 رہتے ہیں غلام چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگتے ہیں صرف آزاد انسانوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے اکبال کا شاہین آزاد ہوتا ہے غلامی کے زنجیریں توڑنے کے لیے ہمیں آزادی چاہیے انصاف چاہیے تو میں آج ادھر کھڑا ہو کے چھے سوال پوچھنے لگاؤں مجھے ان چھے سوالوں کے جواب چاہیے سوال پہل پہلا سوال کہ جب وہ امریکی ڈانرڈ لو نے پاکستان ایمبیسٹر آسز بجید کو واشنگٹن میں جب دھمکی دی کہ امران خان کو عدم اعتماد میں ہٹاؤ نہیں تو ہم پاکستان کے لیے مشکلات پائدہ کر دیں گے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب میں ملک کا پرائم منسٹر تھا امبیسٹر میرے نیچے تھا امبیسٹر میرے نیچے تھا تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ کس کو پیغام دے رہا تھا پرائم منسٹر میں تھا کس کو وہ ڈانرڈ لو کہہ رہا تھا کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ سب سے پہلا سوال دوسرا سوال ارشد شریف شہید کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا کس نے اس کو کس نے اس کو مجبور کیا ملک سے باہر جانے کے لیے اس کے بعد اس کے بعد دبئی سے کس نے مجبور کیا دبئی کو چھوڑ کے جانے سے اور تیسری چیز کہ وہ کون تھا جو اس کو مو بند کرنا چاہتا تھا وہ جب یہ جو ریجیم چینج اس کی سادش کو بے نکاب کر رہا تھا تو وہ کون تھے جو اس کا مو بند کرنا چاہتے تھے اور تیسری چیز تیسرا سوال کہ صحافیوں کو کون دھمکیاں دے رہا ہے کون ہے جو صحافیوں کا مو بند کرنا چاہتا ہے کون آزادی رائے سے خوف زدہ ہے وہ کون ہے وہ کون ہے جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں میڈیا آزاد نہ رہے وہ کون ہے جو صحافیوں کو دھمکی دے کے چار صحافی اب تک مل سے باہر چلے گئے ہیں تین صحافیوں کو ماریں پڑھوائی ہیں ایک کو جیل دی ہے ایف آئی آر کٹھوائی ہیں تو میرا سوال یہ تیسرا کہ وہ کون ہے جو اس ملک میں ہماری آزادی لینا چاہتا ہے ہماری آواز بند کر کے اور چوتھا وہ کون ہے جنہوں نے آزم خان سواتی سینیٹر پچتر سال اس کی عمر اس کو پہلے بچوں کے سامنے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مار پڑھوائی اور اس کے بعد اس کو ننگا کر کے اس کے پر تشدد کیا وہ کون ہے وہ کون ہے جو ایف آئی اے کو کہہ رہا تھا آرڈر دے رہا تھا ایف آئی اے کو وہ کون تھا اور وہ کون تھا جو شباز گل یونیورسٹی پروفیسر اس کو انہوں نے ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا کون تھے وہ پولیس کہتی ہے جی ہم نہیں تھے ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے کون آرڈر دے رہا تھا اور وہ کون ہے جو ٹیلی فون کر کر کے نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو کون ہے وہ وہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے دور رہو نہیں تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے وہ کون ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جو یہ چوروں ڈاکووں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے جنہوں نے اور وہ سوال پوچھتا ہوں میں کہ کیا یہ اس لیے پاکستان بناتا اس لیے پاکستان بناتا اس لیے قائد اعظم نے جتو جہد کی تھی اور علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خواب جس کا نام پاکستان تھا کیا یہ اس لیے بناتا کہ اس کا انٹیریئر منسٹر اٹھارہ قتل کرنے والا قبضہ گروب رانہ سناولہ ہو کیا اس لیے بناتا کہ بگوڑا مفرور مجرم لنڈن میں بیٹھ کے اربو روپائے کی پراپٹی بے ہمارے اوپر ہمیں آرڈر کرے اس ملک میں فیصلہ کرے کہ آرمی چیف کون بنے گا اور کیا اس لیے یہ ملک بناتا کہ اس باپ اور اس کے دو بیٹوں کو سزا ہونے والی تھی سولہ اربو روپائے کے ایف آئے کیس میں اور اس کو کیسز اس کے ختم کر کے اس کو ایک منٹ چپ چپ اس کو کیسز ختم کر کے باپ اور بیٹوں کے اور اس کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا اس لیے پاکستان بناتا کیا اس لیے بناتا کیا صرف زرداری جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے جیلے میں کیا ہزارا ہے اس نے ابھی فیک بینک اکاؤنٹ میں اربو روپائے کی کرپشن کے کیس ہے اس کے اور وہ آکے ملک میں فیصلے کرے کہ آرمی چیف کون ہوگا الیکشن کب ہوگی کیا اس ملک کا مستقبل ان ڈاکوں کے ہاتھ میں ہے بتاؤ اور کیا ہماری یہ قسمت ہے کہ اساق ڈار اس ملک کا فرائنس بنسٹر بنے جس نے میجسٹریٹ کے سامنے میجسٹریٹ کے سامنے اس نے گوائی دی سن دوہزار میں کہ میں اساق ڈار شریف خاندان کے پیسے چوری کے پیسے منی لانڈر کر کے برطانیہ بھیجتا تھا یہ فرائنس بنسٹر ہے مجھے میری قوم ایک بات بتاؤ ہم سب سب سے دنیا کے عظیم لیڈر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے امت ہیں اور اس نے اس نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں امر بالمروف ونہین المنکر کہ ہمیں حکم دیا کہ آج شاہی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں اور کیا ان چوروں کو اوپر بٹھا کے اور ہمیں کہیں کہ ہم ان چوروں کی قیادت مان لیں میں ان سے پوچھتا ہوں ہم جانور ہیں ہم بیڑ بکری ہیں ہم گائے بیسے ہیں ہم انسان ہیں ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم عمر بالمروف پر چلنے والے ہیں ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے بتاؤ پاکستانیوں ان چوروں کو تسلیم کرو گے ہم میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج نہیں میں ہر واری اس مارچ پر اعلان کرتا رہا ہوں کہ اگر ان چوروں کے نیچے ان چوروں کے نیچے ہم نے غلامی کرنی ہے میرے لئے موت بہتر ہے اس سے بہتر ہے مر جاؤ کیونکہ ان کی غلامی کرنے سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے بہتر ہے انسان مر جائے میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا کوئی یہ غلط فہمی نہ سمجھے کہ وہاں جا کے اسلام آباد جا کے ہمارا یہ تحریک ختم ہو جائے گی یہ تحریک اگلے دس بینے تک چلتی رہے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے اور میں ابھی پریس کانفرنس ہوئی اس میں کہا کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں ہم غیر سیاسی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کری لیا ہے نیوٹرل ہونے کا اور غیر سیاسی کا تو کیا چیز آپ کو روک رہی ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے میں مطلب کیا ہے کہ سارے شہری قانون کے سامنے ایک بڑا بر ہوتے ہیں طاقتوار اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اس کو انصاف کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ ہے انصاف کیا ہوتا ہے سوال کروں گا لیکن اس سے پہلے سوال کروں گا لیکن اس سے پہلے دیکھیں میری زندگی کہ کم از کم بیس پچیس سال کھیل کی گراؤنڈوں پر مقابلہ کرنے میں گزرے ہیں دنیا کی ٹاپ ٹیمز کا میں نے مقابلہ کیا ساری دنیا میں کھیلا اور ہار جیت سمجھی تو میں آج جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سن لو کہ میچ ذرا غور سے سنیں نوجوانو آپ یہ میری سی کرکٹ کی ذرا ابھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاس تاری کریں گے ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین